اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانی شیلی ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل رڈی اے برڈز انڈ کیر دوستو امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے کام ہوں میں خوبہ چی طرح سے بیزی ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹوپک جیسا کہ آپ نے دیکھے آج ہم بات کریں گے کہ رنگ نے کر رہا اور جو بھی پیرٹ ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے جو سیف فروٹس ہیں وہ کون سے اور انسیف فروٹس ہیں وہ کون سے ہیں مطلب کون سا فروٹ دینا چاہیے ان کو اور کون سا فروٹ ان کو نہیں دینا چاہیے ٹھیک ہے آج اسی کے بارے میں بات کریں گے امید کروں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں دوستو فرسٹر میں میرے چینل پہ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دبا دیں بیل آئیکن کو تاکہ میں فیوچر میں جو بھی برڈ سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملتا رہے سب سے پہلے تو چیلنج یہی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اب جیسے کہ میرے پاس برڈ ہے ٹھیک ہے ایسے ہی سب لوگوں کے پاس برڈ ہوتے ہیں جو پرندوں کے شکین ہوتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا وہ گلتی سے کچھ فروٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برڈ کے لیے صحیح نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے ہرم فل ہیں ٹھیک ہے خطرناک ہیں ان کے لیے تو وہ بھی ان کو ڈال دیتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے فروٹ ہیں لیکن کچھ فروٹ ایسے ہیں جو آٹ آف کنٹری میں ہی ہیں ہمارے یہاں پر بہت کام ہیں کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ فروٹ کے جو سیڈز ہوتے ہیں وہ پرندوں کو دینے چاہیے کی نہیں آج اسی کے بارے بھی میں آپ کو بتا دوں گا تھوڑا آپ کو بھی آپ کے لمحے اضافہ ہو جائے گا کہ پرندوں کو فروٹ کے جو بھی جو ہوتے ہیں وہ دینے چاہیے کی نہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سیب فروٹ کی کہ جو پرندوں کے لیے بلکل فائدہ مند ہے ٹھیک ہے جن میں کوئی نقصان نہیں ہے تو ان میں سب سے پہلے سیب ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد خوبانی کے لے کرین بیری ٹھیک ہے بیری کی اقسام ہے اس کے بعد آم نیکٹرائن یہ ہوتا ہے آڈو ہوتی ہے اس کی ایک قسم ہوتی ہے اس کے بعد مالٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اورنج جسے سندرہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ میٹھے ہونے چاہیے کھٹے نہیں دینے چاہیے اس کے بعد پپایا جسے جو ہے پپیتہ بھی بولتے ہیں مردو میں تو اس کے بعد آڈو ٹھیک ہے وہ نیکٹرائن جو میں نے بولا ہے وہ آڈو کی اقسام ہے اور یہ پیچ جو ہے یہ خالی آڈو ہے اس کے بعد پیرز جسے کہتے ہیں ناشپتی یہ بھی فٹین کے لیے اس کے بعد پائنیپل دوستو یہ کچھ فروٹس ہیں جو کہ پرندوں کے لیے بلکل سیف ہیں جو بینہ کسی در کے آپ اپنے بٹس کو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو وہ فروٹ بتاتا ہوں جو برڈ کے لیے سیف تو ہیں لیکن ان کے جو بیج ہیں وہ سیف نہیں ہے وہ اپنے برڈس کو نہیں دینا چاہیے ان سے مسئلہ ہوتا ہے تو ان میں سب سے پہلے دوستو آوکادو ہے ٹھیک ہے شاید آپ کو پتا ہو شاید نہ ہو یہ زیادہ تر فورن کنٹری میں ہوتا ہے آوکادو ٹھیک ہے یہ انسانوں کے لیے سکن کے لیے بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ آوکادو فروٹ جو ہے وہ بلکل اپنے برڈس کو نہیں دینا چاہیے خاص کر جو آپ کے پرندے ان کو کیونکہ یہ جب برڈ کھاتے ہیں تو ان کے پیڑ میں جا کے یہ زہر بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ بلکل بھی یوز نہیں کرنا بلکل بھی رسک نہیں لینا آپ نے اس کو بلکل یوز نہیں کروانا اس کے بعد آپ نے سیب جو ہے سیب اس کو کاٹ کے آپ دے سکتے ہیں سیب کو لیکن جو سیب کے اندر بیج ہیں وہ آپ نے بلکل نہیں ڈال لیں کیوں بیج اس کے بلکل بھی ان کے لیے سیف نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے آپ ان کے کاٹ کے ان کو جو بیج والے حصے ہوتے ہیں وہ ان کو علیدہ کر کے بلکل صحیح سے جو کٹ کر دیتے ہیں ویسے آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد خوبانی جو ہے خوبانی جیسے آپ اس کا جو اندر والا بیج ہوتا ہے وہ بھی آپ ان کو نہ دیں ٹھیک ہے جو ان کے اندر گری ہوتی ہے وہ آپ ہاں دے سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ کڑوی نہیں دینی جیسے ہم بدام ڈالتے ہیں تو ویسے اگر وہ مٹھی ہو تب آپ نے دینی ہے وڑنا نہیں دینی تو کیونکہ یہ بھی پھر ایک طرح سے ڈینجرس رہے گی ان کے لیے اس کے بعد چیریز ہوتی ہیں چیریز کے جو بیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے نہیں دینے ٹھیک ہے چیری آپ دے سکتے ہیں کرین بیری سوری چیری نہیں کرین بیری تو چیری بھی نہیں آپ نے دینی ہے نہ اس کے بیج دینے ہیں اس کے بعد نیکٹرن تو جو میں نے آپ کو بولا تھا جو ایک آڑو کی اقسام ہے ان کے اندر بھی جو بیج ہیں آپ نے وہ بھی نہیں ان کو ڈال لیں جو ویسے آڑو ہیں ان کے جو بیج ہیں وہ بھی نہیں ڈال لیں آپ نے اس کے بعد خجور ہے ٹھیک ہے خجور کے جو گٹک ہوتی ہے جس سے سیڈ بولتے ہیں وہ بھی آپ نے بالکل ان کو نہیں دینا سو یہ جو میں نے ابھی آپ کو کچھ فروٹس بتائیں ہیں ان میں سے جو آوکادو فروٹ ہے وہ آپ نے بالکل اپنے برڈ کو تھوڑا سا بھی نہیں یوز کروانا بیچ تو اس کی دور کی بات وہ تو بہت بڑا ہوتا ہے آپ نے اس کو ذرا بھی یوز نہیں کروانا کیونکہ یہ آپ کے برڈ کے لیے مسلد ہو سکتا ہے آپ کا برڈ اس سے ایکسپائر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے سٹمک میں جا کے بعد میں کیا ہے کہ وہ زہر بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے باقی سیپ بتایا آپ کو اپریکارٹ چیری نیکٹرین پیچیز اور پارمز ان کے آپ نے سیڈز نہیں دینے باقی فروٹس آپ ان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ان کا سیف ہیسا ہوتا وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں تو یہ تھی ویڈیو کے کون سے مطلب پیرٹس کے لیے فروٹس جو ہیں وہ سیف ہیں کون سے ہارم فل ہیں اور جن کے بیچ دینے چاہیے یا نہیں تو یہ چھوٹی سی لسٹ تھی تو امید کروں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو صرف اتنی تھی فروٹس پہ تھی کہ کیا فروٹ دینے چاہیے ان کو اور کیا فروٹ ان کو نہیں دینے چاہیے کیا سیڈ نہیں دینے چاہیے تو اب نیکسٹ میں جو انشاءاللہ ٹوپک پہ بناوں گا ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی نیکسٹ ٹوپک اس پہ بناوں گا کہ ویڈیٹیبلز پہ کہ کون سے ویڈیٹیبلز سیف ہیں اور کون سے نہیں تو آج کے لئے اتنا ہی امید کروں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پہ فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ دبا دیں بیل آئیکن کو تاکہ میں فیوچر میں جو بھی برڈ سے ریلیٹیڈ اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکشن ملتا رہے سب سے پہلے اور میں ایک ہفتے کے بعد اب یوٹیوب کے اوپر آن لائن جا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ عید کا موقع تھا تو عید میں ہر کوئی ریسٹ لیتا ہے تو میں نے بھی لیا اپنے فیملی کو ریلیٹیوز کو اپنے فرنڈز کو ٹائم دیا that's why کہ میں اتنے دن تک اوفرا so اب جو ہے ویڈیوز ریگولر آیا کریں گی تو ابھی کے لیے دیجئے جادہ تفری کبھی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک اپنا اپنے برڈز کا گھر والوں کا رکھیں بہت سرہ خیال دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ